نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج کے اس پاڈکاسٹ میں بات راجیش خنہ اور لطا منگیشکر کی کریں گے سنگیت کی کریں گے اس دور میں آپ کو لے کر چلیں گے اور جہاں پر آڈی برمن آشا بھوسلے لطا منگیشکر اور ان کی جو جوڑی تھی ان سبھی لوگوں کا یہ جو دور تھا یہ اپنے آپ میں اتنا خوبصورت تھا اتنا منرنجک تھا کہ بیک ٹو بیک سب کچھ ہٹ ہوتا جاتا تھا اور اس دور میں بھی آپ کو لے کر آئیں گے جب راجیش خنہ زندگی کے آخری دن گن رہے تھے اور تب ان کی ملاقات لطا منگیشکر سے ہوتی ہے لطا دی لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جوانی کے دنوں میں جب سپر اسٹار راجیش خنہ کا سپر اسٹارڈم اپنے چرم پر تھا اور لطا منگیشکر تو خیر کاکہ سے سینئر تھیں کافی سینئر تھیں اور اس دور میں وہ بھی چکی ینگ تھیں اور کیت سنگیت اپنا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جوانی کے دنوں میں راجیش خنہ اور لطا منگیشکر کی ملاقات بہت کم ہیں مشکل سے چار یا پانچ بار دونوں کی ملاقات ہوئی ہوگی اب راجیش خنہ نے چکی ستر سے اسی کے دشک میں اپنی فلموں اور اپنے گانوں سے خوب دھوم مچائی ان کا جو ریکارڈ تھا بیک ٹو بیک پندرہ سپر ڈوپر ہٹ فلموں کا وہ تو آج تک خیر کوئی نہیں توڑ پایا لیکن راجیش خنہ اگر کامیاب ہوئے راجیش خنہ اتنے بڑے سپر اسٹار بنے تو اس میں ایک بہت بڑا رول ان گانوں کا رہا چاہے وہ ساہر لدھیانوی نے لکھے ہوں چاہے آنند بخشی نے لکھے ہوں زیادہ تر آنند بخشی کے ہیں اور سب سے بڑا جو یوگدان رہا وہ سنگرز کا رہا کشور کمار اور لطا منگیش کر آشا بھونسلے خاص کر لطا منگیش کر اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ راجیش خنہ کے ساتھ دراصل کچھ ایسا تھا کہ اس دور میں جتنی اچھی چیزیں تھیں جتنا جو کریم لوگ تھے جو قابل لوگ تھے انڈسٹی کے جو بڑے ستارے تھے چاہے وہ میوزک ڈیریکٹر ہوں چاہے وہ سنگر ہوں سب راجیش خنہ کے دور میں تھے راجیش خنہ کے ساتھ تھے راجیش خنہ کے لیے تھے اور یہ ایک وجہ تھی کہ کاکا سیڑھیاں در سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے کشور کمار اور آرڈی برمن کی سنگیت نے بھی انہیں بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا تھا لطمانگیشکر نے راجیش خنہ سے جڑا ایک قصہ شیئر کرتے ہوئے ایک بار بتایا تھا کہ راجیش خنہ کو آرڈی برمن بہت پسند تھے دونوں کے بیچ آپس میں بہت پیار تھا لطمانگیشکر یہ بھی بتاتی ہے کہ راجیش خنہ کے ندھن سے پہلے انہوں نے آخری بار لطا دیدی سے بات کی تھی اور لطمانگیشکر نے کچھ برس پہلے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں بتایا تھا کہ پندرہ بیس روز پہلے کی بات ہے اسپتال جانے سے پہلے ان کی میری بات ہوئی تھی یہ تب کی بات ہے جب راجیش خنہ اپنے جیون کے آخری پلوں میں تھے لطمانگیشکر آگے اس انٹرویو میں کہتی ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے تو میں نے انہیں فون کیا جب میں نے انہیں فون کیا تو ان کا اس وقت بےہوشی جیسا عالم تھا وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے کمزور ہو گئے تھے بولتے بولتے بےہوش ہو جاتے تھے شریر میں جان ہی نہیں تھی لطمانگیشکر آگے بتاتی ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ سے ڈیمپل جی بات کریں گے اس کے بعد میری آدھے گھنٹے تک ڈیمپل سے بات ہوئی ڈیمپل جی نے فون اٹھایا پھر اور تو انہوں نے آرام کر رہے کاکا سے کہا کہ لطا جی فون پر ہیں تو کاکا نے فون جلدی سے لی لیا لطمانگیشکر نے آگے کہا کہ جب وہ ہوش میں تھے تو ان سے میری بات ہوئی بہت دھیمی آواز تھی ان کی اور انہوں نے کہا کہ کاکا نے لطمانگیشکر سے کہا لطا جی سے کہ آپ نے فون کیا تو بہت اچھا لگا لگا بہت اچھا اور بھگوان آپ کو ہمیشہ خوش رکھے لطا جی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے کاکا تو وہ بولے ٹھیک ہوں بس میں بس چل رہا ہوں لطمانگیشکر آگے کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بڑی چنتہ ہو رہی ہے مجھے آپ کی تو وہ بولے آپ نے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا جب لطمانگیشکر راجش خنہ سے کہتی ہیں کہ مجھے بہت چنتہ ہو رہی ہے آپ کی اس پر کاکا کہتے ہیں کہ اب آپ نے کہہ دیا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا لطمانگیشکر لطمانگیشکر جب میں نے ان کو نمستے کہا تو انہوں نے مجھے کہا جی ماتا دی جی ماتا دی پنجابیوں میں کہا جاتا ہے درگا کی ستی میں اور تو مطلب کہ اس وقت انہیں دیوی کاؤ ہی وہ سمیرن کر رہے تھے یہ لطمانگیشکر کہتی ہیں تو ان کے موں سے یہ نکلا مجھے وہ بات اس دن دل پر لگی کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کل آرادھنا کرتے ہوں گے پوجہ پاٹ کرتے ہوں گے بھگوان کی استطعی کرتے ہوں گے لطمانگی بتاتی ہیں کہ جب وہ بہت پاپولر تھے سپرشٹار تھے اور سیٹ پر تھے تو میری اور ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئے راجش جی سے میری ملاقات زیادہ سے زیادہ پانچ یا چھ بار ہوئی ہے اور ایک دو بار ریکارڈنگ میں اور ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے تب ایک بار وہ ایک فلم ہی بنا رہے تھے اور تب انہوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ گانا سمحل لیں گے اور ایسا گانا ہے کہ جب وہ پروڈوسر نہیں بنے تھے تو میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کا اور ہمارا کام چونکہ الگ الگ تھا وہ ہیرو تھے انہیں سانس لینے کی فرصت تک نہیں رہتی ہوگی اور میرا الگ زون تھا کام کا اس لیے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور اس طرح کہ کبھی سممند نہیں رہے اس طرح کہ کبھی دوستی جیسا نہیں تھا کہ ہم ملیں ان کی محفلوں میں جائیں اور وہ تمام چیزیں آپ کو بتا دیں کہ راجیش کھنہ اور آڈی برمن کے بیچ بھی بہت اچھی دوستی تھی آڈی برمن راجیش کھنہ اور کشور کمار کے ملنے سے جو گانے اُبھر کر آتے تھے جن میں لطا مانگشکر اور آشا بھوسلے کی بھی اپنی بھومی کا ہے تو اس فلموں کو سپر ہٹ ہونا ان کا لگ بھک تیہ ہو جاتا تھا پروڈوسرز اس فلم میں پیسہ ضرور لگاتے تھے جس فلم میں ہیرو راجیش کھنہ ہو سنگیت آڈی برمن کا ہو اور سنگر کشور کمار اور لطا مانگش کرو آڈی برمن راجیش کھنہ کے ساتھ انہوں نے میرے سپنوں کی رانی یا پھر یہ جو محبت ہے یا بھیگی بھیگی راتوں میں ایسی ملاقاتوں میں جگانا یا پھر جہ جہ شیف شنکر اور چنگاری کوئی بھڑھ کے او میرے دل کے چین ہم دونوں دو پریمی زندگی ایک سفر یہ شام مستانی مدھوش کیے جا یہ وہ تمام گانے ہیں جو ہندی سینما کے سپر ہٹ گانے ہیں جنہیں آج بھی اسی خماری کے ساتھ ہی فین سنتے ہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہونا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ ویسا ہی ہوتا ہے یہ راجیش کھنہ کی قسمت تھی یہ ان کا اسٹارڈم تھا یہ ان کا لکھ تھا کہ انہیں یہ ساری چیزیں اچھے چیزیں ملیں اور لطا منگیش کر بات کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اس انٹریو میں بھاوک ہو جاتی ہیں لطا دی اب ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کے گائے گانے بھی راجیش کھنہ کے فلموں کی طرح ہی ہمیشہ چمکتے رہیں گے سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا